وفاقی وزیر خزانہ کے انٹرویو کی محمد اورنگ زیب نے کہا ہے کہ حکومت موشی صحیح کام کے لیے اسلحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے مالیاتی خسار اور اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سبسیدی ختم کرنی ہوگی ستمبر دوہزار پچھلسک مہنگائی کی شرعہ پانچ سے چھے فیصد تک لانے کا پلان ہے چینی ٹی وی کو انٹرویو میں محمد اورنگ زیب بولے آئیم ایف اور ورلڈ بینک حکام کے ساتھ ملاقاتیں بہت مفید رہیں سی پیک ٹو میں خصوصی اقتصادی زون کے ذریعے برامدات پر توجہ مرکوز رکھنا ہوگی بیرونی قرضوں کی ادائیگی اسی طرح ممکن ہے انہوں نے معاشی تعاون پر چینی حکومت اور بینکوں کا شکریہ ادا کیا وزیر قزانہ محمد اورنگ زیب کی واشنگٹن میں چینی حمل سبلان فوان سے ملاقات ہوئی وزیر قزانہ نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے چین کی معاونت کو سراہا ملاقات میں سی پیک فیس ٹو پر عمل درامت میں تیزی لانے کے حکومتی آزم کا عیادہ کیا گیا محمد اورنگ زیب نے کہا پاکستان آئیم ایف کے ساتھ ایک طویل پروگرام کرنے جا رہا ہے وزیر قزانہ نے نیشنگرد حملے میں چینی شہریوں کی حلاکت پر تازیت کا اظہار کیا چینی شہریوں کی حفاظت اور سلاوتی کا حکومتی آزم بھی دوہر آیا آئیم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے انتیس اپریل تک کا شریول جاری کر دیا ہے ایجنڈے میں فلحال پاکستان کے اقتصادی جائزہ شامل نہیں پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیول موائدہ بیس مارش دوہزار چوبیس کو تیہ پایا تھا آئیم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی آخری کیس ملے گی آخری کیس کی حتمی منظوری کے ساتھ ہی تین ارب ڈالر کا سٹین بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا آئیم ایف نے پاکستان کے معاملے پر ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس اپریل کے آخر میں بلانے کا اندیا دیا تھا